چلیں جی ٹاپ موس جنرلسٹ ہیں یہاں پہ زاہد صاحب بھی ہیں ان کے بیٹے نے بھی آج ماشاءاللہ بہت بھی اچھا پلے کیا ہے اور بھی بہت سے بہن بھائی یہاں پہ ہیں اور جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے ایک تو بیسے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے اللہ کا کہ کشمیری جو ہمارا یوت ہے مگوزہ جمہو کشمیر کے لیے اس کے لیے ایک انٹرنیشنلی بھی بہت پوزیٹیو میسیج گیا ہے جو یہ کشمیر پریم ہے کیونکہ وہاں مگوزہ جمہو کشمیر میں جس طریقے سے نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ یوت کی خاص طور پر اور ابھی حالی میں جو ایک ورلڈ فیمس ہمارے جو فوٹبالر تھے سراج صاحب ینگ سٹر ایک لڑکا تھا اس کو جس بے رہمی سے انکاؤنٹر میں شہید کیا اس طرح بہت سے ہمارے وہاں پہ کرکٹرز ہیں انجنئرز ہیں پی ایچ ڈی سکولرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں پیلٹس کے وکٹمز ہیں تو ان کے ناصر وہ ٹیل ہیں بلکہ آج میری بات بھی ہو رہی تھی یہاں پہ جب میں بیٹھی ہوئی تھی آر ایف ملک صاحب سے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم ازاد کشمیر گئے ہیں تو وہاں پہ چھے ہزار سے زائد ینگ سٹرز وہاں پہ آئے ہیں لڑکے لڑکیاں آئے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے they want to join اور میں نے ان کو آگے سے لائٹر نوٹ میں کہا کہ نہ صرف کشمیری جو یوتھ ہے not because کہ ہم لوگ کشمیر کاؤس کو لیٹ کر رہے ہیں یا اس تحریک کے اندر ہیں بلکہ it is a reality کہ نہ صرف یہ بہادر ہیں بہت talented ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ایک جنت کو کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور نہ ڈر لوگ ہیں اور ان کے اتنے talent سے چاہے آپ ہمارے handy craft میں دیکھ لیں پوری دنیا میں ہماری art ہماری culture ہماری ثقافت جو ہے وہ پانچ ہزار سال پرانی ہے تو اس لیے ہمیں sports کے اندر جو یہ welcome دیا جا رہا ہے جو ایک avenue کھولا جا رہا ہے کاش یہ بہت پہلے ہو جاتا مگر اگر یہ ابھی ہوا ہے تو اس سے ایک پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کی نہ صرف identity کو مانا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ opportunities provide کی گئی ہے کہ وہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ اور دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک میں آپ لوگ جا رہے ہیں ان کو present کرنا اور ان کی competition میں ان کو لانا ان کی skills کو test کرنا اور ان کو positive way میں ان کی energies کو channelize کرنا کشمیری صرف شہید ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئے یا اپنا خون دینے کے لیے حالانکہ سب سے بڑا جو status ہے ایک انسان کے لیے جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے مگر یہ میرا خواب ہے کہ کشمیری یوت کے لیے ان کی زندگیاں بچیں اور ان کو acknowledge کیا جائے اور آج جتنے میرے بہن بھائی یا جرنلسٹ community کے آئے ہیں آپ سب میرے دل کے بہت قریب ہیں اور مارے خاندان کے بہت قریب ہیں آپ نے دن رات کشمیر کی جہاد کے لیے آواز اٹھائی ہے اور پاکستانی جرنلسٹ خاص طور پر 9-11 کے بعد آپ لوگوں نے بہت قربانیا دیئے ہیں وارن ٹیرر کے اندر دہشتگردی کا نہتے مقابلہ کیا ہے نہ آپ کے پاس کوئی بولٹ پرو جاکٹس ہوتی ہیں نہ کوئی آپ کی کوئی انشورنس ہے ہیلتھ کی آپ کے خاندانوں کا کیا حال ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ پہ جو اکنومک رائیسز آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت پوزیٹیو جو ناصر راجہ صاحب اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے یہاں پہ ڈاکٹر اویس خاص طور پہ آتے بخاری صاحب یہ سب فیملی ہیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ آتے ہیں ہماری پروٹیس ریالیز کے اندر تو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ایک سوفٹ ڈپلومسی کے تحت ہم کشمیر کاؤز کو بھی آگے لے کے جائیں اپنے جرنلس کو بھی وہ ایونیوز پروائیڈ کریں ان کو وہ اپنی اتنی سٹریس پول لائف ہوتی ہے اس کے اندر سپورٹس ایکٹیوٹیز بہت بڑا ایک سٹریس ریلیور ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اتنے بڑے چیلنجز پہ آپ نکلے ہوئے تو آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیو ہوں اس کے تحت آپ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو میری میں بہت دعا گو ہوں اور جس طریقے سے کرونا کا جو لاکڈاؤن چل رہا ہے آپ سب کو پتا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں اس دوران اور بھی زیادہ موڈی سرکار نے جو انکاؤنٹرز جو کاسو شروع کی ہیں سرچ آپریشنز جس کے تحت نیومرس یوت کو آپ کو پتا ہے جس طرح شہید کیا جارہا اور ابھی تو ان کی اپنی پولیس نے ایکسپوز کیا ہے کہ وہاں پہ جو جوان لڑکے ینگ سٹرز ٹو انشپ دھونے نکلے تھے ایپل آچرڈ گارڈنز میں ہو تھے اور ان کو مار دیا گیا ان کے اوپر بندوقیں سجا دی گئیں اور ان کو ٹیررس ڈکلیئر کیا اور پھر خود ہی پروو ہوا کہ بیس لاکھ کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک کشمیری یوت کی یہ قیمت ہے تین کشمیری یوت کو بیس لاکھ کا آوارڈ انڈین آرمی کو ملتا ہے تو اس لیے یہ بہت ایک بڑا علمیہ ہے دنیا کے سامنے کہ کتنی سستی ہو گئی ہے انسانی جان اور وہ عظیم لوگ جو اپنی آزادی کے لیے نہتے کھڑے ہیں پوری قوم تو ان کے لیے آواز اٹھانا ناصر میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ یہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے اور اب تو شہرہ کٹ گئی ہے کشمیریوں کی نسل کشی ہو رہی ہے یہ پاکستان کے ہر ایک شہری کا اور وہ انسان جو امن چاہتا ہے اور ایک نیوکلئر وار نہیں چاہتا کیونکہ اب تو تین نیوکلئر کنٹریز آ گئی ہیں انڈیا پاکستان اور چائنہ یہ ڈیڈل کسٹ اورگنائزیشن کی ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں کو ایک خدا نہ خواستہ نیوکلئر سٹنٹ ہو جس طرح لاسٹ یئر ٹوئنڈی سیون فیبرری کو بھی جس بہت ہم قریب آ گئے تھے ٹو تھاؤزن نائنٹین کے اندر تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس سال کا نیا توفہ ملا ہے ہم سب کو کہ جو انہوں نے کیسز کھول دی ہیں ہمارے حریت رہنماؤں کے خلاف یاسین صاحب کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ جو تیس سال پرانا کوئی مقدمہ کھولا ہے اس کی چارج شیٹ پہلے ہی میڈیا کو پریزنٹ کر دی گئی ہے مونکا کولی جو ہیں جو رائٹ ہینڈ ہیں موڈی کی جو خونی ہے کشمیریوں کی خون کی وہ پیاسی ہے وہ عورت اس کو چیف پروسیکیوٹر رکھ دیا ہے یاسین صاحب کے کیس پہ اور یہاں تک وہاں پہ ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عفظل گرو کو شہید کیا گیا تھا جھوٹے پارلیمنٹ کے کیس میں اور ہندوستان کی سپریم کورٹ میں یہ اعلان کیا گیا تھ دیسیجن میں آیا تھا کہ only to satisfy the conscience of the Indian public we will hang عفظل گرو اسی طریقے سے یاسین صاحب کے اوپر بھی وہ یہ مقدمہ جالی پروسیکیوشن کا ٹرائل شروع کر رہے ہیں 29 کو تو میں امید کرتی ہوں اور آسیا اندرابی صاحبہ کے اوپر بھی جو جھوٹے مقدمے اور جو ان کے ساتھ تحار کے اندر کیا جا رہے ہیں جتنی بھی لیڈرشپ کو eliminate کیا جا رہے ہیں تو چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے وہ سیول سسائیٹی ہو چاہے وہ لائرز ہو جرنلسٹ ہو یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کی ان کی identity ان کا حق کے خدرادیت یو این کی قراردادوں کے مطابق اور پاکستان اور خطے کی امن کے لیے آپ کشمیریوں کی آواز بنے اور اگر لیڈرشپ خدا نہ خواستہ eliminate ہوتی ہے تو یہ leaderless کرنا چاہے ہیں ہماری movement کو leader ہی نہیں رہیں گے تو آپ امن کے لیے کس کے پاس جائیں گے solution یو این کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ اگر leaders وہ chair ہی ختم کر دی اندرستان نے تو پھر اس پورے خطے میں امن impossible ہے تو بہت بہت ایک بار میں شکر گزار ہوں سارے organizers کی اور اسی طرح آپ یہ ہر لحاظ سے کشمیر کاؤز کو internationalize کریں اپنے talents کے through کریں اور tribute دیں اور اس symbol کو چنار کے پتے کو اور کشمیر کو alive رکھیں بہت شکریہ میں اب ایک تھوڑا صرف جاتے ہیں کہ کشمیر پیمیر لیگ ارگرائیزر نے شروع کیا کشمیر کاؤز کو کتنا کو فائدہ ہوگا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو نام ہے وہ internationally گونجے گا identity کے طور پر جو identity ہندوستان چھیننا چاہ رہا ہے کشمیروں سے 5th August کے بعد اور بھی زیادہ کیونکہ پہلے 5th August 2019 سے پہلے ہندوستان کی آرمی وہاں پہ تھی اب ان کی عوام اور RSS کے terrorists جو ہیں اور اب تو آپ کو پتہ ہے جو dis info lab کا جو case سامنے آیا ہے EU کا soil use کیا گیا ہے terrorism کے لیے اور anti پاکستان anti کشمیر narrative کے لیے اور فیٹف کے اندر جو معاملہ اسی EU جو dis info lab کا جو propaganda تھا اس کی وجہ سے کشمیر کو terrorism سے link خدا نخواستہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ soft diplomacy, art, culture, sports کے طرح بھی کشمیر کے پر ڈاکیمنٹریز بنے, songs بنے, ترانے بنے, movies بنے, theater ہو, poetry ہو, sports festivals ہو ہر لحاظ سے اوڑنا بچھوڑنا جو ہے وہ کشمیر ہونا چاہیے شکریہ شکریہ